حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن اساقر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن خضابہ رجی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں کو رون کافروں نے قید کر لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے کہا تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پارٹ میں شامل کر لیتا ہوں اور اپنے شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں عبداللہ بن خضابہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یہ تو کیا چاہے تم مجھے اپنا راج پارٹ بھی دے دیں اور سارے عرب کی بادشاہت بھی دے دیں اور یہ چاہے کہ ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے بادشاہ نے کہا کہ تجھے قتل کر دوں گا عبداللہ بن خضابہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ تجھے افتیار ہے چنانچہ بادشاہ نے کن دیا اسی وقت انہیں حسنی پچڑ رہا دیا جائے اور تیر اندازنی بھوپ میں بادشاہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدنا شروع کر دیا بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اب بڑے سب لو اتفلال کا ساتھ جواب دیتے ہرگز نہیں چنانچہ بادشاہ نے کہا انہیں نیچے اتارو اور پتل کی بنی ہوئی لیگ کو آگ پر اچھ ترنگرنگ کر کے تیار کرو چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک بہت مسلمان قیادی کی پاورتی کو کم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو اور عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کی موجود کی میں اس صحابی کو دیکھ میں ڈال دیا وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہے سارا گوشت جل کر سوٹ گیا اور ہڈیاں چمکنے گی بادشاہ نے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو کم دیا اب بھی وقت ہے ہماری بات مانا کر حسرانیت قبول کر لو آپ نے جذبہ امانی سے جواب دیتے ہوئے انکار کر دیا بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالنے کے لئے چرکھی پر چرکھانے کا حکم دیا جب ان کو چرکھ پر چرکھایا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہت لے بادشاہ نے دیکھ کر بھمان لگایا کہ اب یہ میری بات مان لے گا اس لئے ان کو چرکھی سے اتار کر اپنے پاس لانے کا حسن لیا جو وہ پاس آئے تو بادشاہ نے کہا تیرے یہ آنسو کیوں آپ بولے میں اس لئے رو رہا ہوں کہ آج ایک جان اللہ کی روح میں قربان کر رہا ہوں اور جانے ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتا کئی روایات میں ہیں کہ ان کو خیل خانے میں کئی دن بھوکا پیاسہ رکھا گیا بادشاہ نے شراب اور خدلیز کو بھنی جا جسے کھانے سے آپ نے مانا کر دیا اور کہا میں تم جیسے دشمن تو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسر لے لے میں تمہیں اور تمہارے مسلمان ساتھیوں کو آزاد کر دوں آپ نے اسے قبول کرمایا اور اس کے سر کا بوسر لیا بادشاہ نے بھی وعدہ نبھاتے ہوئے سب کو آزاد کر دیا آپ یہاں سے آزاد ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دونچے انہوں نے بڑے عدد کے ساتھ آپ کو میبریر سوچ سے لگا ہوئے والد سلم پر بٹھایا اور کہا عبداللہ اپنا واقعہ سناؤ چنانچہ آپ نے شروع کیا جسے سن کر پھر پھر مسلمین کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا سب لوگ ان کی پیشانے پر بوسا لوگ اور افتدا میں کرتا ہوں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ان کی پیشانے پر بوسا دیا اور باز میں جب میں مسلمانوں نے بھی موسیقا 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 موسیقا